آئیے دیکھیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایک بزرک کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نید آئی کہ آنکھ ہی نہ کھل سکی میں نے خواب میں دیکھا پھر ہی خواب ہے یہ دیکھیں خواب ہی خواب ہے خواب میں دیکھا ایک ایسی نہائیت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سوں گی اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچا دیا جس میں تین تین شیر لکھے ہوئے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ تونید کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا یہ لفظیں بالا خانہ جو ہے نا بڑا بدنام لفظ ہے یہ بالا خانہ لیکن لیکن زکریہ صاحب اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں یہ دیوبند کی عدویت ہے یہ بھی سمجھو بالا خانہ ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں بڑے بڑے امیر عمرہ بالا خانوں پہ جاتے ہیں بھئی کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے بالا خانے کن کے ہوتے ہیں لکنو کی بھٹیاروں سے پوچھیں چکلے جس کو کہتے ہیں وہ بالا خانے کہلاتے ہیں یہ وہی بالا خانہ کہنے ہیں بالا خانے جنت کے نوز باللہ ایسا لفظ ان کو نہیں ملا جنت کے محل نہیں ملے یہ جنت کے بالا خانے استعمال کر رہے ہیں غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے موت بھی غرض اس طرح سے کہنے لگے کہ اپنی نید سے اٹھ اس نے کہا اپنی نید سے اٹھ سونے سے تحجد میں قرآن پڑھنا بہتر ہے کہتے ہیں اس کے بعد سے جب مجھے نید آتی ہے اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نید بالکل اڑ جاتی یعنی اس لڑکی کے وہ اشعار سن کے وہ ننید ننگ چائنا ننید نینہ نخد ہی آئے نبھیجے پتیاں والا مسئلہ ہو جاتا ان کا ہاں تو یہ بزرگوں کے واقعات ہیں جس میں اس طرح کی دعوت دی گئی ہے آئیے لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں یہی زکریہ صاحب ہیں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کی لانت ہو جھوٹوں کے اوپر اللہ لانت بھیجے جھوٹوں کے اوپر لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر چونسٹھ صفحہ نمبر چونسٹھ لکھتے ہیں کہ ایک سید تبلیغی نصاب فضائل نماز صفحہ نمبر چونسٹھ سشٹی فور کبھی بولو ربانی اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے نعوذ باللہ ہمیں ایسی عدب کی باتیں نہیں بول سکتے بھائی ہے نا ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے کچھ پتہ لکھا نہیں ہے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیرے لکھا ہے کہیں لکھا ہوگا کہ بارہ دن تک بارہ غور سے سنو اور میں تبلیغی بھائی ہوں ذرا تم بھی آزماؤ یہ سارے پانچھے لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ جو بیس لاکھ اجتماع کرتے ہو اور خامخہ لوگوں کے ٹینک کے ٹینک پانی استعمال کرتے ہو بدبو پھیلاتے ہو پیخانے بنواتے ہو ہاں سب کچھ وہاں پہ خامخہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور یہ تبلیغی جماعت کی مدد کرنے والی جو گورنمنٹیں ہیں چاہے برٹش گورنمنٹ ہو یا انڈیا یا پاکستان دنیا کی گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے نا یہ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ دیتا اللہ 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 تو دیتا ہے یہ بہرحال سب قومہ میں سب کی روزیاں اللہ دیتا ہے لیکن یہ باقاعدہ ایجنٹ ہیں جناب علی نے حکومتیں پیسے دیتی ہیں یہ لوگوں کو پتہ نہیں یہ اندر کی بات ہے وہ میں بعد میں ہوتا ہوں گا تو جناب علی یہ خامخہ پیخانے ہمامات بنا کر کے ایک بدبو پھیلاتے ہیں جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہوا وہاں پتہ چلا کہ سراد ہی سراد ہو گئی خامخہ یہ فارمولہ اپناو جو سکریہ صاحب بتا رہے ہیں سارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں اپناو یہ نصیحت ہے اور اللہ نہ کرے تمہیں کبھی توفیق ہو یہ فارمولہ اپنا لے کی ہم تمہاری برائی نہیں چاہتے ہم تمہاری صحت اور تندرستی چاہتے ہیں زند جسمانی صحت بھی چاہتے ہیں تندرستی اور تمہارے ایمان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں وما توفیق اللہ باللہ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ بارہ دن تک کتنے دن تک بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی نہ جانے کس نے یہ سزائن کے لئے مقرر کی تھی سید صاحب کے لئے کئی کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی بارہ دن تک ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کریں یہ کون تھا یہ سید لکھ کر کے آل رسول کی طرف نسبت کی گئی ہے تاکہ جو لوگ آل رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اس بات کے اندر شک بھی نہ کریں ہو سکتا بھئے آل رسول ہیں لیکن کوئی آل رسول ایسا نہیں پیدا ہوا ہے یہ سید نہیں رہا ہوگا یہ جن رہا ہوگا کوئی شیطان رہا ہوگا انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے انسان کی فطرت یہ نہیں ہے یہ فطرت کے خلاف بات ہے ہر کس نہیں نہ ایسی کوئی ایسی کوئی دلیل سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلاح علیہ وسلم کی ملتی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی دلیل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے ملتی ہے نہ ہی ائمہ سے ملتی ہے نہ تابعین میں ملتی ہے نہ تبعی تابعین میں ملتی ہے ہمارے صلف میں تو نہیں ملتی یہ صوفیوں کا کوئی شیطان رہا ہوگا کوئی سنم رہا ہوگا جس نے ڈاٹیں لگا لی ہوں گی اور ایک ہی وضو سے پوری بارہ دن کی نمازیں پڑھیں گی نوزباللہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وضو تازے کر لیا کرو اللہ کے نبی فرمائے جس کے دروازے کے اوپر نہر بہ رہی ہو اگر وہ پانچوں خط اس کے اندر غسل کرے تو کیا بتاؤ اس کے حل یا بقا من جس میں ہی دارن کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی مل رہے گی صحابہ نے کہا نہیں کہا یہی مثال ہے نماز پڑھنے والے کی کہ وہ جب جب وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دل دیتا ہے اور یہ کہہیں بارہ بارہ دن تک یہ معصوم تھے کون تھا یہ یہ سب جناتی کہانیاں ہیں یہ کرشمیں ہیں جناتوں کے جو حضرت تبلیغی جماعت امیر صاحب اپنی جماعت اور مسلمانوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں ایسے لوگوں کی جالوں میں نہ نہ یہ فطرت کے خلاف ہے کبھی تم بھی آپریشن کرا کے کہو چلو ہم اس فارمولے پر عمل کریں مر جاؤ گے پیٹ پھول جائے گا خبم ہو جاؤ گے ایک دن نہیں برداش کر سکتے ہو تم بارہ دن کی بات کر رہے ہو چلیں اسی طرح سے یہ دیکھیں حضرت زکریہ صاحب نے ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے یہ اسی فضائل نماز صفہ نمبر تیر سٹھ کے اندر ایک ابو عبداللہ جلا کا